آعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد آج اپنی ویڈیو میں آپ تمام مومنین و مومنات کے لیے عمل ام دعوت جو رجب کی نصف تاریخ پندرہ رجب کو عمل کیا جاتا ہے اس کا آسان اور مختصر ترین عمل لے کر آئی اب تمام مومنین و مومنات اس عمل ام دعوت کو کرنے کی کوشش لازمًا کیجئے گا کیونکہ یہ عمل ایسا ہے جو آپ کی تقدیر کو بدلنے والا ہے آپ کی ہر قسم کی مشکلات و پریشانیوں کو ختم کرنے والا ہے دشمنوں سے نجات دینے والا ہے یہ عمل وہ ہے کہ جو چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی رضا ام 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 دعوت کو تعلیم دی کہ ان کے بیٹے جو قید میں تھے ان کی رہائی کیلئے عمل ام ام دعوت یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کو کرنے والے کے لیے اگر زمین و آسمان کے راستے بند بھی ہو گئے تو خدا اندہ متعال اس کے لیے ان تمام راستوں دروازوں کو کھول دے گا عمل ام ام دعوت جو ہے وہ عمل بہت زیادہ طولانی ہے اس لیے اکثر مومنین و مومنات اس عمل ام دعوت کو نہیں کرتے کہ اس میں قرآن کی بہت زیادہ صورتوں کی تلاوت کرنی پڑتی ہے تو آج میں آپ کے لیے عمل ام دعوت کا مختصر ترین عمل لے کر آئی ہوں کہ امام نے جس عمل کے روایت کی ہے کہ جو مومنین و مومنات طویل ترین عمل نہیں کر پاتے یا کہتے کہ ہم اتنی دیر تلاوت نہیں کر سکتے ہماری زبان اتنی روا نہیں ہے کہ ہم اتنا طویل ترین عمل کر سکے تو وہ مومنین و مومنات تیرہ چودہ اور پندرہ تین دن انہیں روزہ رکھنا ہے عمل ام دعوت کرنے والے کو چاہے آپ طولانی عمل ام دعوت کریں یا یہ مختصر ترین عمل ام دعوت کریں عمل ام دعوت کرنے سے پہلے آپ نے تین دن کے لیے روزہ رکھنا ہے تیرہ چودہ اور پندرہ رجب کا روزہ اس کے بعد پندرہ رجب کو آپ نے زوال سے پہلے پہلے غسل کرنا ہے عمل ام دعوت کیلئے اور غسل کو کرنے کے بعد آپ نے زہر اور عصر کی نماز پڑھنی ہے بہترین رکو اور سجود کے ساتھ آپ نے زہر اور عصر کی نماز پڑھی اس نماز کو پڑھنے کے بعد آپ نے سو مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کرنی ہے پھر سو مرتبہ سورہ اخلاص قل ہو اللہ ہو احد کی تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد دس مرتبہ آیت کرسی کی تلاوت کرنی ہے اس کے بعد پھر آپ اگر طولانی سورتیں نہیں پڑھ سکتے جس میں سورہ انام ہیں سورہ واقعہ ہے سورہ ملک ہے سورہ دخان ہے اور پھر آخر تک تمام قرآن کی تلاوت ہے یہ آپ نہیں کر سکتے تو امام نے ایک اور طریقہ جو مختصر طریقہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان سورتوں کی تلاوت کو چھوڑ کے آپ نے ہزار مرتبہ سورہ توحید قل ہو اللہ ہو احد کی تلاوت کرنی ہے کیونکہ یہ عمل امی دعوت جو ہے یہ مغرب سے پہلے پہلے غروب سے پہلے اس عمل کو ختم ہو جانا چاہیے آپ قرآن کی طویل سورتوں کی تلاوت نہیں کر سکتے آپ ہزار مرتبہ سورہ توحید قل ہو اللہ ہو احد کی تلاوت کریں دیکھیں کتنا آسان درین عمل ہو گیا کہ آپ نے زہر کی نماز کے بعد قبلے کی طرف رکھ کر کے پہلے سو مرتبہ سورہ الحنق پڑھی پھر سو مرتبہ قل ہو اللہ ہو احد پڑھی دس مرتبہ آیت الکرسی پڑھی اور اس کے بعد ہزار مرتبہ دوبھارہ سے قل ہو اللہ ہو احد کی تلاوت کی اور اس کو کرنے کے بعد آپ خداوند متعال سے اپنی حاجات کو طلب کریں اچھا یہ عمل یہ اتنا مفیق ترین حل ہے آپ کو مشکلات و پریشانیوں سے نکالنے کے لیے کہ جو مومنین و مومنات یہاں تک کہا گیا ہے حتیٰ کے سفر میں ہوں سفر میں روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ تیرہ چودہ پندرہ کا روزہ سفر میں نہیں رکھیں کیونکہ آپ مسافر ہیں لیکن اپنے مشکلات کے حل کے لیے دشمنوں سے چھٹکارے کے لیے اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے پندرہ رجب نصف رجب کے لیے زوال کے بعد زہر اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اس عمل امی دعوت کو انجام لیں اور دیکھئے کہ کس طرح سے خداوند متعال اس عمل امی دعوت کی برکت سے آپ کی ہر طرح کی حاجات کو قبول و مقبول فرماتا ہے امید کرتی ہوں کہ عمل امی دعوت کرنے والے تمام مومنین و مومنات مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ ہم بھی اپنے ہر عمل ہر دعا ہر زیارت میں آپ مومنین و مومنات کو یاد رکھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم اجمعی